دوستو لکیرے کھچ گئی ہیں راجستان کی جاٹ راجنیتی پر پربھتفز کے لیے رن نگور کی دھرتی پر ہی ہوگا اپنی راجنیتی پرتیدوندی ڈاکٹر جوتی مردہ سے حساب برابر کرنے کے لیے آر ایل پی کے پرمک ہنمان وینیون نے بھاجپا سے ہاتھ ملا لیا ہے بھاجپا نے بھی ترونت نگور سے بھنوان وینیون کو امیدور بنانے کی گھوشنا کر دی لگے ہاتھ ہنمان وینیون نے بھی پردھان منتری نریندر مودی پر وشوات جتاتے ہوئے راجستان سے کانگرس کا صفایہ کرنے کی گھوشنا کر دی ارہاولی پہاڑیوں سے گھرے نگور جلے میں بھارت کی سب سے بڑی خارے پانی کی سامبر جیل ہے نگور کے میٹتا علاقے میں بھکت قویوں کی سرمور میرہ بھائی کا جنم ہوا تھا سوفی سند خواجہ اوینو دین چشتی کے خاص حصہ حمیدو دین نگوری نے بھی نگور کے کھڑولی میں اپنا ڈیرہ بنا کر مانفتہ کو ایکتہ اور پریم کا سندیش دیا تھا حمیدو دین نگوری کی مجار پر تیرہ سو تیس میں محمد بن تغلق دوارہ ایک گوبند بنائے جانے کا جیکر بھی نگور کے اتاس میں ہے نگور نے مغل سمراجہ بھی دیکھا ہے اور بریٹس راج بھی نگور نے راج پت راجاؤں کی آن بان اور شان بھی دیکھی ہے آجادی کے بعد نگور نے کسان اندھولنوں کو اپنی جمین دی ہے نگور بلدیو راج مردہ نتھورا مردہ اور رام نواز مردہ کی کرم ہمی رہی ہے نگور نے انیس سو چراسی کے لوگ سوہ چناب میں نتھورا مردہ اور رام نواز مردہ کا مقابلہ بھی دیکھا ہے 2019 کے لوگ سوہ چناب میں کچھ ایسا ہی احتیاسک مقابلہ ڈاکٹر جوتی مردہ اور ہنمان بینیوال کے بیچ ہونے جا رہا ہے ساتھیوں نگور کے رن پر بات کرنے سے پہلے ہنمان بینیوال کے بارے میں جان لیتے ہیں ہنمان بینیوال کا جنم نگور جلے کے بڑا گام میں ہوا تھا چھاتر راج نیتی کی پرش بھومی رکھنے والے ہنمان بینیوال نگور جلے کے کھیو سر سے لگاتر تیسری بار بھی دائیک چنے گئے ہیں دو جار آٹھ میں بیدھان سوہ کا پہلا چناب ہنمان بینیوال نے بھاج اپا کی ٹکٹ پر لڑا تھا مکہ منتری وشندرہ راج سندیا اور دوسرے نتاؤں کی علوچنہ کرنے پر ہنمان بینیوال کو بھاج اپا سے نکال دیا گیا تھا دو جار تیرہ کا بیدھان سوہ چناب ہنمان بینیوال نے اجاد امیدوار کے روپ میں جیتا تھا دو جار اٹھارہ کے چناب سے پہلے ہنمان بینیوال نے راشترہ لوکتانتری پارٹی کا گٹھن کر کے راشترہ سند کے جاٹ بہل چھتروں میں اپنے امیدوار میدان میں اتارے تھے راشترہ میڈیا نے ہنمان بینیوال کو کنگ میکر کے روپ میں پیش کیا تھا لیکن آر ایل پی صرف تین سٹے جیتنے میں ہی کامجا ہو سکتا لوگت کا سمرتن کیا لوگت سوہ چناب کے لیے بھی آر ایل پی اور کانگرس میں لمبی بات چیت ہوئی لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی پتہ چلا ہے کہ ہنمان بینیوال راجستان کی پچیس میں سے سات سٹوں پر اپنا دعوی جتا رہے تھے کانگرس صرف تین سٹے دینے کے لیے تیار تھی ہنمان بینیوال تین سٹے بھی منجور کر لیتے لیکن پیچ نگور کی سٹ کو لے کر فس کیا تھا ڈاکٹر جوتی مردہ نے نگور کی ٹکٹ نے ملنے کی صورت میں بھاج اپا میں جانے کی دھمکی دے دی تھی لوگ سوہ چناب کے لیے راجستان کے برواری پرکاس جاویڈ کر نے ہنمان بینیوال کے ساتھ گٹ مندن کی گھوشنا کی جی ہاں جناب دھیان سے دیکھئے وہی پرکاس جاویڈ کر جن سے ڈاکٹر جوتی مردہ کی ملاقات کی خبریں کچھ دن پہلے تک پرمکتہ پا رہی تھی بھاج اپا کو امید ہے کہ آر ایل پی سے گٹ مندن کر کے نگور بارمیر جوتپور جالو سیکر چورو اجمیر پالی راسمند اور جہپور جلو میں لاب ملے گا اس کے علاوہ آر ایل پی کے کارے گردہ ہریانہ پشمی اتر پردیش دلی مدہ پردیش اور پنجاب کے جات بہو سنکھا والے علاقوں میں بھی بھاج اپا کے لیے پرچار کریں گے آر ایل پی کو انڈیے کے ایک گھٹک دل کے روپ میں پیچانا جائے گا بھاج اپا کے ساتھ گٹ مندن کر کے ہنمان بینیول نے اپنے راجنیتی کوشل کا پریچہ دیا ہے اس چناف کے ساتھ ہنمان بینیول کی راشتیہ راجنیتی میں انٹری ہو گئی ہے ہنمان بینیول نے کہا ہے بھی ہے کہ لوگ سوا کا چناف دیش کے لیے ہوتا ہے اس چناف میں مہا گٹ مندن جیسا کچھ دکھائی نہیں دیتا ہنمان بشنوئی نے کہا کہ چین اور پاکستان کی چنوٹی سے صرف نگرندر مودی ہی نپڑ سکتے ہیں نگر کے مہا سمر کا پرنام کیا ہوگا ہے اس کے بارے میں کچھ بوشیہ وانی کرنا ابھی جلد باجی ہوگا لیکن پھاج اپا کے ساتھ آنے کے بعد ہنمان بینیول کے سامنے سمرید راجنیتی پرشت بھومی والی ڈاکٹر جوتی مردہ کا وجن کافی کام لگنے لگا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد